دوستو بھارتی زندہ پارٹی کو تگڑا جھٹکا لگا ہے جہاں ان کے اسطار پرچارک نیتا ورنگادی نے ہی ان کے خلاف بگل پوکنا شروع کر دیا ہے جہاں پارٹی نے انہیں اسطار پرچارک بنائے جانے کے باوجود وہ پارٹی کے نیتاؤں کے سمرتن میں بوٹ نہیں مانگ رہے جو نردلی پرتیاشی ہے وہ بھاجپا کے خلاف چاکر کے بوٹ مانگنے کا کام کر رہی ہے جس کی تصویر اتر پردیش سے سامنے آ رہی ہے اور طرف برنگاندی ہی نہیں بلکہ بائیس اور بھارتی زندہ پارٹی کے نیتاؤں نے بھاجپا کے خلاف کن کر کے مورچہ کول دیا ہے آپ کو بتا دے کہ دنیا کی سب سے بڑی پارٹی کا دم بھرنے والی بھارتی اجلتہ پارٹی میں اتر پردیش کی پیلی بھی سے سانسر ورنگاندھی اپنی پارٹی کے خلاف پرچار کر رہی ہے دراصل یہ اس وقت دیکھا گیا جب بی جے پی سانسر ورنگاندھی نکائی چنان میں نردلیے پرتی درشیوں کے پکش میں پرچار کر رہی ہے رویوار کو ورنگاندھی نردلیے امیدوار کے سمرتن میں ووٹ کرنے کی اپیل کر رہے تھے سانسد گاندھی یہی نہیں رکے بلکہ نردلیے پرتی درشیوں کو انیے پرتی درشیوں کی تلنا میں اماندار بھی بتایا گاندھی نے بسلپور کے ساتھ ساتھ پورنپور میں بھی نردلیے امیدوار کا سمرتن کیا جہاں بی جے پی جے پی پرتیاشی کو چھوڑ کر نردلیے امیدواروں کے پکش میں پرچار اور سمرتن کی اپیل کر گاندھی سیاسی چچا میں لگاتار بنے ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ برن گاندھی نے رویبار کو بلکہ پور کے ڈاکھانا تیراہے پر نگر پالکہ ادھیکش کی نردلیے امیدوار مادوری دیوی کے سمرتن میں پرچار کیا سانسد گاندھی نے آیا جس طبہ میں کہا کہ بلکہ پور نگر پالکہ کے ادھیکش پت کے جتنے پرتیاشی ہیں وہ سب ہی پیسے وانے ہیں اور کسی نے کسی کے سہارے چناؤن کیول مادوری دیوی کا پریبار ہی گریب ہے اور وہ کیول جن سبھا کے لیے چناؤن لڑ رہی ہیں گاندھی نے آگے کہا کہ مادوری دیوی کا پریبار پوری امانداری سے کام کر رہا ہے سانسد ورن گاندھی نے پور چیئرمن اور نردلیے امیدوار پردیب جسمال لللن کو بھی تاریخ کی جس کی تصویریں لوگوں کے سامنے آئے اور انہی تصویروں کے آدھار پر لوگ سافتور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اکتر پردیش کی پی بیس میں بھاجپا سانسد ورن گاندھی آج کل راجنیتک پیسے اور پاہو بلی پٹی کی ہوئی ہے جو کہ بھاجپا کی سیاست کے بارے میں بولتے ہوئے دکھائی گئے جہاں راجنیتے میں امانداری لوگوں کافی کم ہیں برن گاندھی رویوار کو ایک دباسی دورے پر جھنپت پہنچے تھے انہوں نے بسلپور نگر پریشت کے چنام میں نردلیے امیدوار کے سمرتھن میں پرچاپ کر دیا ان کے لیے جنتہ سے سمرتھن مانگا انہوں نے پنرپور میں بھی نردلیے امیدوار کا سمرتھن کیا سانسل برن گاندھی دورہ بھاجپا پریشت کو چھوڑ نردلیے امیدوار کے سمرتھن میں پرچار کرنا کافی چرچہ کا کینڈر بنا ہوا ہے جہاں انہوں نے صاف طور پر کہا کہ بھاجپا کی سیاست جو ہے اب وہ پیسے والوں کے اوپر ادھارت ہو گئی ہے اور پیسے جس کے پاس ہے وہ چنام لڑے گا وہ نیتہ بنے گا وہ تمام جگہ پہنچے گا پر گریب کا کیا جو کہ خود ورن گاندھی نردلیے امیدوار کے لیے بوٹ مانگتے ہوئے دکھائی گئے اس سے پہلے ورن گاندھی مسلم سمدائے کے لوگوں سے بھی ملے جہاں انہوں نے مسلموں کی جمکہ تاریخ بھی کی اور مسلمان ہماری طاقت ہے پندک نہروں کی بھی تاریخ کی اپنی بیباکی کے لیے جب جاہیر بیجے پی سانسل ورن گاندھی نے پیلی بیت میں اپنی ہی سرکار کو گیر لیا ہے انہوں نے اس دوران پندی جواننا نہروں کی تاریخ کر دی ہے ساتھی ورن گاندھی نے مسلموں کی تاریخ کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان سماج ہماری طاقت ہے ورن گاندھی نے بنجارہ کی بھی تاریخ کی انہوں نے کہا کہ میرا بس چلے تو اس بہادور سماج کا صدوپیوگ دیش نرمان میں کروں آرمی میں بنجارہ ریزیمنٹ بنانے کی مانگ کی کہا کہ نقشہ منتری سے نیویدن کروں گا کہ وہ ویر بنجارہ ریزیمنٹ دینا میں بنانی چاہیے جہاں پیلے بھیت میں حصہ لینے بھوانی گنج میں انہوں نے ایک کارکرم میں کہا کہ بھرشتاچار سے سکت نفرت کرتا ہو کوئی ادھکاری آپ سے آواز کے لیے روپے مانگتا ہے تو مجھے پون کریں سرکار اگر آپ کو کچھ دے رہی ہے تو یہ آپ کا ادھکار ہے کہا کہ دیش کے پہلے پی ایم نہرو تھے ماملنکر جی کو لوگ سبھا ادھکش بنایا پھر ان کا ندھن ہو گیا اس کے بعد ندھن کے بعد سرکار حکوم سنگھ کو ادھکش بنایا سدن میں حکوم سنگھ نے کہا کہ نہرو جی چیتر ہیں لوتر ہیں چور اور جھوٹے ہیں اس کے باوجود انہوں نے جب ان کے نام کا اعلان کیا تو سبھی حیران رہ گئے آج دیش میں جب کوئی گاؤں کا پنچ بھی بنا جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ دیش کا مالک بن گیا ہے بیویتہ میں ایکتہ دیش کی پہچان ہے میں یہاں آ رہا تھا تو کوئی مسلم بھائیوں نے سواگت کیا آج سمیدہ کرمچاری آشا بہو آنگنباری کارے کرتا شکشہ منطری اور روزگار سیبکوں کی حالت بہت کراب ہے ورون گانڈھی نے کہا کہ جب سرکار آئی تھی تو کہا تھا کہ مانگے بڑھائیں گے اسدھانیے کریں گے لیکن کیا ہوا سرکار سے نمیدن کرتا ہوں کہ ان پر تیعہ کریں جو کہ ورون گانڈھی کھل کر کے مسلموں کی بھی تاریخ کر رہی ہیں اپنی ہی پارٹی کے ایجندے کے خلاف جا کر کے بھاجپا کو بھی آئینہ دکھانے کا کام کر رہی ہیں اور صرف ورون گانڈھی ہی نہیں بلکہ پردیش کے 22 ایسے نیتا ہیں جو بھاجپا کے خلاف بگل پوک رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش نکاہ چناؤں میں بغاوت کرنے والے نیتاؤں پر بھارتی ایجندہ پارٹی کا ایکشن بھی شروع ہوا جہاں گانپور دیہا کی بی جے پی جلہ ادیکش ایم ایل سی امناش سنگھ چوہان نے بغاوت کرنے والے باعث پدادکاریوں کی پارٹی سے باہر کر دیا جلہ ادیکش نے یہ کاروائی پردیش ادیکش بھپیندر چودری کے نلدیش پہ کی دراصل نکاہ چناؤں میں کئی لوگ پارٹی کے ٹکٹ کی امید میں تھے جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملا تو انہوں نے پارٹی سے بغاوت کر لی اور پارٹی کے خلاف جا کر باغی بن گئے بی جے پی اس نکاہ چناؤں کو دو ہزار چوبیس کی تیاری سے جوڑ کر دیکھ رہی ہے ایسے میں نیتاؤں کی بغاوت سے پارٹی کے اندر ہی بیچینی بڑھ گئی ہے پہلے ان نیتاؤں کو منانے کی کوشش ہوئی کچھ مانے لیکن کچھ چناؤں لڑنے کے ہیے سجھ پر اڑے رہے کانپور دیہا کیجلا ادیکش و ایم ایم ایل سی اویناش سنگ چوہان نے ایسے بائیس پدہ نکاریوں کو پارٹی بیروڈھی گتی بیدھی میں لپٹ ہونے پر سنگٹھن سے نشکاست کر دیا ہے بادپا کے پور جلا ادیکش راجیر شکلہ سیوجت بن راجہ اوینوہتری جلا کالے سمیتی صدسے راجو چوہان سمیت تمام پاگیوں کے اوپر جو ہے ہنٹر چڑھایا گیا ہے پر جو ہنٹر نیچے کے نیٹاؤں پر چڑھ رہا ہے جو بغاوتی تیور پر اپنے بھنند کر رہے ہیں کیا یہی تصویر دوہتار چوبیس کے چنام میں بھرون گانڈی کے ساتھ دیکھنے کو ملے چوکہ دنکے کی چوٹ پر بھادپا کی چیہوزوری کرنے میں نہیں لگے بلکہ بھادپا سے ہی سرکار سوال کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہر ایک تصویر سے آپ کو روبرو کا آتر رہوں گا دیجئے شکریہ موسیقی موسیقی